ناظرین میں ہوں آپ کا میرے ذوانت سائد ممتحر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ویزا ویس آج سکشہ صاحب پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی یوکے کے چائلڈ سٹوڈنٹ کے حوالے سے جس کی کافی پذیرائی ملی اور بہت سارے لوگوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا یوکے سے بھی اور پاکستان سے بھی تو مزید جو ہے وہ انفرمیشن لینا چاہتے تھے اور اپنے جو ریلیٹیو سے ان کو وہاں بھی بلانا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں تو زیادہ تر انفرمیشن تو اس ویڈیو میں موجود ہے لیکن چند جو ایکسٹرہ کوسٹن سے جو ان کے سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں نہیں تھے وہ میں اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کروں گا پہلے تو بات جائے کہ چائلڈ سٹوڈنٹ کسے کہتے ہیں چائلڈ سٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جس کی عمر اٹھانہ سال سے کام یعنی سترہ سال تک ہو جس سٹوڈنٹ کی عمر سترہ سال تک ہے تو وہ چائلڈ سٹوڈنٹ کنسیڈر ہوگا تو اس کے علاوہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا جو کورس ہے وہ انڈیپینڈنٹ سکول میں وہ نیشنل کاریکلم بھی ہو سکتا ہے دوسرے جو ایکسپٹیڈ یا اپرووڈ کاریکلم ہیں ان کے اندر آپ ایڈمیشن کرا سکتے ہیں لیکن آپ کا سکول جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ سکول ہونا چاہیے انڈیپینڈنٹ فی جو جو ہے یہ پبلک فنڈڈ کا سکول اس میں ایکسپٹیبل نہیں ہے اور وہاں سے اگر آپ ایڈمیشن لیں گے بھی تو وہ ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا اور پوچھا یہ گیا تھا کہ اس کورس کی جو ہے فی ہے وہ کتنی ہے اور اس کا لیند کیا ہوگی تو جو سولہ سال تک کا سٹوڈنٹ ہے اس کی کورس لیند ہوتی ہے چھ سال اور اس میں چار مہینے آپ ایڈ کر لیں اوپر اور اگر سٹوڈنٹ کی ایج سترہ سال ہے تو پھر اس کا کورس تین سال کا ہے اور اس میں بھی آپ چار مہینے جو ہیں وہ ایڈ کر لیں اور فی کا جہاں تک تعلق ہے جو ایمبیسی کی اپلیکیشن فی ہے وہ تین سو اٹالیس پونڈ ٹھیک ہے تو اس میں آپ یہ کسی بھی انڈیپینڈنٹ فی پینگ سکول میں آپ ایڈمیشن کروا سکتے ہیں ایڈمیشن کروانے کے بعد ان کا ایک اپنا تیہکار ہے وہ آپ سے کوئی ایسا کوئی مدرسہ سکول لیونگ سرٹیفیکیٹ فیرا نہیں مانگیں گے نہ کوئی آپ سے ایڈ سر مانگیں گے پروبیلی وہ ان کا ایڈ سکول کا ایڈ ایڈکیشنل ادار ایک اینسٹیٹیوٹ کا اپنا ایک تیہکار ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کو سکائپ انٹرویو کریں آپ سے کچھ پوچھیں اور اس کے بعد آپ کو ایڈمیشن جو ہے وہ آفر دے دیں اور جو آپ نے پیہ کرنی ہے وہ آپ چاہے وہ بورڈنگ سکول ہے فل بورڈنگ ہے یا پھر آپ کا ہار بورڈ ہے جس طرح کا بھی ہے وہ آپ کے پاس اس کی تمام پوری پوری کاسٹ ہونی چاہیے وانیر کے ٹھیک ہے یا آپ نے پیہ کر دی گئی ہو تو اس کے علاوہ جو لیونگ کاسٹ ہے لیونگ کاسٹ آپ نے شو کرنی ہے پندرہ سو ساٹھ ہوں ایک ہزار پوائش ساٹھ ہوں وہ ایک سٹوڈنٹ کے آپ نے شو کرنے ہیں پر منت کے حساب سے اور آپ نے اپ ٹو نائن منت پر شو کرنے ہیں مطلب اگر آپ کو خواہ دو سال چاہ سال چھ سال کا بھی ہے تو آپ نے نو میلے سے اوپر آپ کو وہ شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف اور صرف پندرہ ساٹھ پونٹ کے حساب سے نائن منت کے جو پیسے ہیں وہ آپ نے شو کرنے ہیں اگر آپ کے سٹوڈنٹ کی ایج سولہ سال سے کام ہے تو اس میں اگر آپ کی سٹوڈنٹ کے جو ہے وہ سولہ سے سترہ سال ہے تو پھر جو لیمی کاسٹ ہے وہ بھار جائے گی لیمی کاسٹ بارہ سو پیسے پونٹ ہے انہر لنڈن میں یعنی زونز کے اندر ادارے آتے ہیں سکولز آتے ہیں سیڈیورز آتے ہیں ان کی جو فی ہے وہ ہے بارہ سو پیسے پونٹ اور اگر آوٹر لنڈن ہے جیسے مطلب لوٹن آپ چلی جاتے ہیں برمینگم یا پھر آپ برڈ فورڈ منچسٹر یا گلاس دورا تو اس سائیڈ پہ جتنی بھی بلیک برڈ اس سائیڈ میں جتنی بھی آوٹر لنڈن کے جتنی بھی سکولز ہیں انسیٹیورز ہیں وہاں پہ اگر آپ نے ایڈویشن کروانا ہے یا کروایا ہے تو پھر اس کو آپ کی فی جو ہے وہ دس سو پندرہ پونٹ جو ہے وہ پر منت کے حساب سے نون مہینے کی وہ آپ نے شو کرنی چاہیے اور یہ کتنا عرصہ آپ کے ایک آنڈ میں رہنی چاہیے پیرنٹس کے آنڈ میں لازمی بات خیامنی چاہیے یا پھر جوائنٹ اکونڈوں جس طرح بھی اور سٹوڈنٹ کے ساتھ کسی اور کی سٹیٹمنٹ اس میں نہیں ظاہر ہوگی اور اس کے اندر جو امونٹ ہے جو آپ نے فاردسٹیڈی پرپس آپ نے رکھی ہے وہ پورے اٹھائیس دن کام از کام ہولڈ رہنے چاہیے بینک کے اندر آپ بھی جو بھی فیننسل انسیٹیوٹ آپ اس کے اندر رہنے چاہیے اور اس کے علاوہ اس میں سے ایک دن بھی کام نہیں ہونا چاہیے زیادہ جناسہ کے مرضی ہو جائے لیکن کم از کام اٹھائیس دن اور جب آپ پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ تھرٹی ون ڈیز کے اندر آپ نے پریزنٹ کرنی ہے مطلب یہ کی فرض کریں اپنے بینک سیٹمنٹ پہل دائیس کے نکلوائی تو آپ تیس دائیس تک بھی اس کو سمٹ کروا سکتے ہیں اب کچھ یہ سوالات تھے کہ اگر پیرنٹس کو ساتھ لے کے جاتا ہے سٹوڈنٹ اور پیرنٹس کو لے کے جانے کی ایج جو بارہ سال تک ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ بارہ سال سے اوپر کا جو سٹوڈنٹ ہے تیرہ سال کو وہ پیرنٹس کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتا تیرہ سال سے کم یعنی کہ بارہ سال تک جو سٹوڈنٹ ہے وہ آپ کو پیرنٹس کو ساتھ لے کے جا سکتا ہے اور ان کے لیے انہیں ایکسٹرا جو ہے وہ شو کرنے ہے 625 پونڈ وہ بھی نائن منت تک ٹھیک ہے ان کے پیرنٹس کے گواست جو ہے وہ ہو جائے گی جیسے مطلب 65 وہ ہیں اس میں آپ 625 ڈال دیں گے اور 625 ڈالنے کے بعد آپ نے نو مہنے کے وہ اخراجات چھو کرنے ہیں اس کے علاوہ ہمیں ایک اور سوال مصول ہوا تھا کہ اگر ہمارے وہاں پہ کوئی اپنے ریلیٹیوز ہیں اور وہ وہاں پہ لیونگ بھی پروائیڈ کر رہے ہیں اور اخراجات وہ برداشت کر رہے ہیں تو کیا وہ کر سکتے ہیں ہاں پہلے تو یہ تھا کہ سٹوڈنٹ کے اوپری بردن ہوتا تھا کہ آپ کا ریلیٹیو ہے یا نہیں ہے لیکن اب انہیں تو اس کے اندر چینجنگ کر دی ہے اور چینجنگ یہ ہوئی ہے کہ جو سٹوڈنٹ ہے اس کے کوئی فوسٹر پیرنٹس ہیں یا کوئی نیر ریلیٹیو ہے وہ انہیں اپنی رہیش جو ہے وہ پروائیڈ کر سکتا ہے لیکن اسے ساتھ ساتھ اسے اس سٹوڈنٹ کے لیے پانچ ستر پونٹ کے حساب سے ایکسٹرا منی جو وہ شوق کرنی پڑے گی انہیں اپنے پاس شوق کرنی پڑے گی جو پانچ ستر پونٹ پر منت کے حساب سے نائن مہین نائن منت کے لیے وہ آپ نے شوق کرنی ہے اور اس طرح آپ جو ہے اپنا کیس فائل کر سکتے ہیں اور بڑی آسانی ہے اس کے اندر اور اس کے اندر کوئی سولہ سال تک سٹوڈنٹ کے لیے کوئی انٹرویو نہیں ہے سب سے مزے کے بعد تو یہ ہے اور اس کے علاوہ رولز کے اندر یہ چیز بالکل بھی نہیں لکھی گی کہ آپ جنرل رولز کے تحت آپ انہیں ریفیوز کار سکتے ہیں وہ بھی کوئی نہیں لکھا ہوا اور نہ اس کے اندر ابھی تک یہ چیز سامنے آئی ہے کہ یہ لکھا گیا ہو کہ آپ ہمیں سورس فنڈز جو ہیں وہ بتائیں تو اگر آپ کے پاس سورس فنڈ ہے اگر بتانا چاہے تو بتا سکتے ہیں لیکن ابھی ان کی ریکوائرمنٹ کے اندر نہیں ہے جو ابھی تک رولز فریم ہوئے ہیں اس کے اندر یہ بڑی آسانی کی بات ہے کہ نہ تو وہ سورس آپ سے پوچھ رہے ہیں انہیں فنڈز چاہیے ہیں اور نہ ہی آپ کو آپ سے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ سٹوڈنٹ کو انٹرویو کریں گے بیسی بلکل بھی سٹوڈنٹ کو انٹرویو نہیں کرے گی جو سونہ سال تک ہے سترہ سال کے سٹوڈنٹ کو وہ یقین انٹرویو کر سکتی ہے اور کرے گی بھی اس میں بہت ساری پاسیبلٹیز ہیں اور یہ کہ بہت اچھا یہ ہے کہ وہ پیرنٹس کو بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں ان کی الادھا فیز ویرا اپلیکیشن فیل آدھا ہوگی تو وہ بھی بتا دی چاہے گی اگلی جو ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے اس کے اندر کے پیرنٹس کے لئے کون کونسی فیسیلٹیز ہیں اور وہ ساتھ جاتی ہیں تو ان کو وہاں پہ کیا اگے اپرچنلٹیز ہوں گی تو آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ جو چینل ہے اس کے جو پروگرام سے وہ دیکھتے رہیے اور آپ کو لیٹسٹ انفرمیشن ملتی رہے گی تو یہ لاغو ہو رہا ہے جنوری 2021 سے لیکن آپ ایڈمیشن ابھی سے کروا سکتے ہیں سٹوڈنٹ کے کوئی سکس منتز میں یہ بڑا ورسٹ پیریٹ دے دیا گیا ہے کہ آپ سکس منتز کے اندر آپ فرض کریں آپ کا کورس اگر جنوری میں سٹارٹ ہو رہا ہے فرض کرتے ہیں تو جولائی میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں مطلب جولائی اگے پورے چھ ماہ آپ کے پاس پڑھیں چھ ماہ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا ویزا فرض کریں تین ماہ پہلے ہی لگ جاتا ہے یا دو ماہ پہلے لگ جاتا ہے تو آپ کلاس سٹارٹ ہونے سے ایک ماہ پہلے ٹریول کر سکتے ہیں اس کے اندر ڈیفنیٹلی ٹیوبر کلاسز جو ہے کہہ کرتے ہیں اسے وہ ٹی بی ٹیسٹ جو لاغ کے مطابق ہے وہ بھی آپ کو کرنا پڑے گا لیکن یہ بہت اچھی اپرچومتی سے کافی عرصہ سے جو سٹوڈنٹس سے سپیسیفکلی چائر سٹوڈنٹ ان کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز نہیں آ رہی تھی دوہزار آٹھ کے بعد اور دیگر سٹوڈنٹ کو بھی اچھی نیوز نہیں آ رہی تھی اب انہوں نے چکے پوائنٹ بیس سسٹم بھی کر دیا ہے اور سٹوڈنٹس کے لیے سیمٹی پوائنٹ جو ہم نے مکمل کرنے ہوتے ہیں اور جس میں فیفٹی پوائنٹ جو ہیں وہ آپ کے ہوتے ہیں اس کے آفر آف پلیس کے ہوتے ہیں اور انکنڈیشنل آفر کے ہوتے ہیں کیس کے ہوتے ہیں اور جو ہیں ٹونٹی پوائنٹس وہ آپ کے فنڈز کے بینک سٹیٹمنٹ کے ہوتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور دیکھتے رہے ہیں ہمارا چینل اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل کا ایکن بھی دبائی ہے تاکہ آندہ آنے والی ویڈیو